قرآن کریم میں جن انبیاء پر خصوصی فوکس کیا گیا ہے علم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکات انتہائی نمائی جامع اور ہر زمانے کے انسان کے لیے قابل تقلید نظر آتی ہے آپ کے مرتبے کے لیے قرآن کریم کی صرف یہ آیت کافی ہے اللہ کریم اپنے برگزیدہ رسول کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیم کی اعتباہ کریں مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے لیے عصوہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمارے عصوہ کے لیے عصوہ ہے جنہیں اللہ نے ساری کائنات کے لیے عصوہ حسنہ بنایا انہیں یہ حکم دیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اعتباہ کریں آپ کی زندگی میں چند اہم حصے ہیں ان میں سے کچھ کا انتخاب میں نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص شرف یہ عطا فرمایا کہ آپ کو ابو الانبیاء نبیوں کا باپ بنایا بڑی منت سماجت دعا تمنا عرضو اور گلگلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت کبر سنی میں عطا فرمائی اور پھر اس کی قربانی کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی تعمل تزبزب اور ٹال مٹول کے اللہ کے حکم کے آگے اپنے عزیز فرزند کو قربان کرنے کے لئے لٹا دیا یہاں تک کہ خود حکم دینے والے کو پیار آیا وَنَا دَيْنَاهُ اَنْيَا اِبْرَاہِيمُ قَدْ صَدَّفْتَرْ رُوِيَا اللہ نے خود ندا دی اے ابراہیم تُو نے خواب کو سچ کر دکھائی اللہ کے اس عظیم پیغمبر نے اپنے ایک بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کیا ایسی قربانی نہ پہلے کسی سے مانگی گئی اور نہ اس کی نظیر دور دور تک ملتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزا اور انعام بھی اسی مناسبت سے عطا فرمایا ایک بیٹا ابراہیم نے قربان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچ ہزار انبیاء آپ کی نسل میں پیدا کر دیئے پانچ ہزار نبیوں کا باپاپ کو بنا دیا اور آلِ ابراہیم قرآن کے مطابق ان اقوام سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتیازی شانتہ فرمائی اس سے ایک چیز یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب جب تم اپنی عزیز ترین چیز کو اللہ کی حکم کے آگے نسار کرنے کی جرت اپنے اندر پیدا کروگے قرآن کریم میں یہی حکم ہے نا لن تنالو البلہ حتی تنفقو مما تحبون وہ چیزیں جو تمہیں محبوب ہیں وہ چیزیں جو تمہیں پیاری ہیں وہ جو تمہارے دل کو بھاتی ہیں وہ چیزیں جن میں تمہارا دل اٹھکا رہتا ہے انہیں تم اپنی رب کی بارگاہ میں نسار کر پا رہے ہو یا نہیں ابراہیم نے قربان کیا اور اللہ نے صلاح تھی یہی عطا فرمایا بیٹا قربان کیا اللہ نے ہزاروں بیٹے آپ کے ایسے پیدا فرمائے جو منصب نبوت پر فائز ہوئے یہ شان اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اور اس کے بعد جو مہینہ کربلا کا اور امام حسین کا آتا ہے اس میں بھی ہمیں یہی اکس سے نظر آتا ہے امام حسین کے مقابلے میں جو شخص تھا اس کے چودہ بیٹے تھے یزید کے چودہ بیٹے تھے چودہ لڑکے تھے اولاد نرینہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جگر کے ٹکڑوں اپنے افراد خاندان اپنے جانساروں کو قربان کیا اور اس مارکے کے بعد جو باقی بچا تھا آپ کے اولاد نرینہ میں صرف ایک بیٹا باقی بچا تھا اللہ نے ابراہیم پر یہ انعام فرمایا کہ انہیں ہزاروں نبیوں کا باق بنا دیا اور سیدنا حسین پر یہ کرم فرمایا کہ انہیں ہزاروں اولیاء اکرام کا ہزاروں مبلغین اسلام کا باق بنا دیا اور یہ عجیب حقیقت ہے کہ جس شخص کی اولاد نرینہ چودہ کی تعداد میں ہے اس کی نسلوں کا دور دور تک پتا نہیں اور یہ عجیب انعام ہے کہ سیدنا امام حسین کی اولاد جگہ جگہ شہر شہر اور ہر ملک اور ہر قریہ میں نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا ظاہر انعام اطا فرمایا ہے ہر آنکھ اسے دیکھ سکتی ہے ہر دل اسے محسوس کر سکتا ہے اور ہر رشک کرنے والا اس پر رشک کر سکتا ہے ایک دوسرا انعام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اطا کیا آپ نے ایک چیز سنی ہوگی انٹرنیشنل پرسنالیٹی قرآنک پرسپیکٹیو میں جب آپ بات کریں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسلام کی دعوتی جد و جہد کی تاریخ میں پہلی ایسی شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہی کی زبان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اِنی جاہِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا کہ بلا تفریقِ رنگ و نصر تمام انسانوں کا امام تمہیں بنایا جا رہا ہے اور یہی نہیں جس گھر کو ابراہیم نے بنایا اس گھر کو بھی اللہ نے فرمایا مَتھا بَتَلْ لِنَّاسِ ساری کائنات کا قبلہ اسے بنایا جا رہا ہے ہر شخص اگر خدا کو پانا چاہے تو ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر کی طرف توجہ کرے اور یہ مقام کب اتا ہوا قربانیوں کے بعد اتا ہوا نصار کرنے کے بعد اتا ہوا قرآن کریم کی آیت کا اس سے اگلا حصہ ہے وَإِبْتَلَىٰ اِبْرَاہِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُن ایسے ہی کسی کو امامت اور قیادت اشتہار میں نہیں ملتی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے یہاں کھال کھستی ہے کرتی ہے گردن عشق کرنا تماشا نہیں ہے کیسی کیسی آزمائشیں سیدنا ابراہیم کی زندگی میں نہیں آئیں جان کی آزمائش آل و اولاد کی آزمائش ہر طرح کی آزمائش آئی اور یہاں ایک خاص تعلق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کو بنایا وہ میمارے کعبہ ہے نا اقبال نے ہمارے ہی بارے میں کہا ہے تیری نزبت براہیمی ہے میمارے جہاں تُو ہے تیری نزبت براہیمی ہے میمارے جہاں تُو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو رسولوں کو عالم گیری حیثیت اتا فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس بنایا اور اللہ نے اپنے پیغمبر آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ کہیں یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ یہ رسول حاشمی کی امت ہے جہاں رنگ و نسل کی دیباریں جہاں سرحدیں تُوٹتی نظر آتی ہیں رنگ و نسل کی تفریقیں دم تُوٹی ہوئی نظر آتی ہیں یہاں پہ جو ابراہیم کی اتباہ کرنے والا ہوتا ہے وہ اس ملت میں شامل ہو جاتا ہے یہی وجہ تھی کعبے کو تو بنایا ابراہیم علیہ السلام نے لیکن کعبے کو آباد کرنے والے افراد جس ذات کے ذریعہ سے پیدا ہوں گے اسی مقام پہ کھلے ہو کر دعا کی مولا گھر تو بنا دیا ہے اب اس گھر کو آباد کرنے والا پیدا کر دینا جو ان بندوں کی تطہیر کرے گا تیری کتاب کی تعلیم دے گا اور تیری بارگاہ میں جھکنے کا صلیقہ سکھایا کرے گا کعبہ بنا دیا ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے میں سجدے کرنے کا ذوق عطا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یا ایسی ملت ہے اس زمانے میں ایک نسلی مذہب تھا یہودیت وہ کہتے تھے ابراہیم ہمارے عیسائیوں کا یہ دعوت ہے ابراہیم ہمارے ہیں قرآن کریم نے بہت واضح انداز میں کہا کسی کی نسل میں پیدا ہو جانے سے عظمتیں نہیں ملا کرتی مَا كَانَ اِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيصًا مُسْلِمًا ابراہیم نہ یہودی تھے ابراہیم نہ نسرانی تھے وہ اللہ کے حکم کے آگے خود کو سرندر کرنے والے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اب ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریب کون لوگ ہوں گے اس سے کام نہیں چلے گا کہ ابراہیم کی نسل سے میں ہوں اس سے کام نہیں چلے گا کہ ابراہیم میری قوم میں پیدا ہوئے اِنَّا أَوْلَنَّاسِ بِعْرَاهِيمَ عَلَلَّذِينَ تَبَعُوهُ ابراہیم کے ملت کے اور ابراہیم کے منحج کے اور ابراہیم کی شخصیت کے سب سے زیادہ قریب رہنے والے وہ لوگ ہوں گے جو ان کی اتباع کریں گے قربانی دینا سیکھو ابراہیم کی طرح نسل میں پیدا ہونے سے کوئی ابراہیمی اب نہیں ہوگا حبشا سے کوئی آئے گا اسلام کے لئے قربانی دے گا تو ابراہیمی بن جائے گا فارس سے کوئی آئے گا اللہ کی توفیق اس کے شامل حال ہوگی تو ابراہیمی بن جائے گا قرآن نے اعلان کر دیا اِنَّا أَوْلَنَّاسِ بِعْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ تَبَعُوُ ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کی اعتباہ کرتے ہیں ابراہیم کی پیر بھی کرتے ہیں تو یہ عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی یہ دو پہلو ہو گئے ایک تیسوا پہلو جو بہت اہم ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور بہت تفصیل سے قرآن میں تقرار اور اسرار کے ساتھ بیان ہوا ہے اس پر توجہ دینا بہت ضروری ہے آج ہماری یہ ایک شکایت ہوتی ہے کہ حالات بہت خراب ہیں سماج میں چاروں طرف نا امیدی پھیلی ہوئی ہے کفر اور شرک کا غلغلہ ہے آپ ذرا دیکھئے ابراہیم علیہ السلام کا ماحول دیکھئے جس گھر میں ہے وہ گھر پروہید کا گھر ہے بتھ سازوں کا گھر ہے بتھ قدوں کے رعوسہ کا گھر ہے جس بادشاہ کی حکومت میں ہے وہ بادشاہ خدا بنا بیٹھا ہوا ہے اور جس قوم کے درمیان ہے وہ قوم اللہ کی نافرمانی میں سرکشی میں کفر و شرک میں سر سے لے کر کے پیر تک ڈوبی ہوئی ہے یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوتی جد و جہد کا آغاز کیا جنان سب سے پہلے قرآن نے ترتیب متعیر نہیں کی ہے لیکن فطری طور سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے ہی گھر میں انہوں نے دعوت و تبلیغ کے اس مہم کا آغاز کیا اپنے چچا سے کہتے ہیں اتقال لے ابیہی عبتی لما تعبد مالا یسمعو ولا یبصر ولا یبنی عنک شیعہ اے میرے چچا جان آپ ان چیزوں کی کیوں پوجا کرتے ہیں کیوں پرستش کرتے ہیں جو سننے سے بھی محروم ہے جو دیکھنے سے بھی محروم ہے اور کبھی آپ کو کوئی گزن پہنچ جائے تو آپ کی آپ کے دفاع سے بھی محروم ہے لہجہ دیکھئے میرے پاس ایسا علم آیا ہے میرے چچا جان جو آپ کے پاس نہیں آیا میری اتباہ کریے اہدک سراطن سویہ میں آپ کو سراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف لے جاؤں گا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان لرحمن اسیہ شیطان کا راستہ چھوڑیے رحمان کے راستے پر آئیے یہ ایک پہلا مرحلہ ہے جو قرآن کریم کی سورہ مریم کی آیت نمبر اکتالیس سے آیت نمبر پچاس تک بیان ہوا ہے ایک دوسرا مرحلہ آتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ گھر میں کوئی نہیں مان رہا ہے وہ مقولہ ہے نا wisdom is not appreciated at home آپ کی عقل مندی ہے اور آپ کی دانشوری گھر پہ کوئی نہیں مانتا گھر کی مرگی دال برابر ہوتی ہے کی نہیں عقل کی بات گھر میں نہیں مانی جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے گھر سے شروع کیا کسی نے نہیں مانا تو اس وقت کے بادشاہ کی بارگاہ میں آپ گئے اس کے دربار میں گئے جسے اللہ نے ملک عطا فرمائی تھی بادشاہت عطا فرمائی تھی قرآن نے تفصیل سے آپ کے نقوش قدم کا تذکرہ کیا ہے آپ کی دعوتی جد و جھبت کا تذکرہ کیا ہے آپ نے حکمرہ سے کہا ربی اللہ یحی و یمیت میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے آپ نے سنا ہوگا پھر اس کے بعد نمرود نے قید خانے سے دو ایسے لوگوں کو بلایا جن میں سے ایک کو قاضی نے بری کر دیا تھا اور ایک کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی جسے سزائے موت سنائی جا چکی تھی اسے رہا کر دیا اور جسے بری کیا جانا تھا اسے سزائے موت دے دی اور کہا دیکھو جسے زندگی ملنی تھی میں نے اسے موت دے دی اور جسے موت ملنی تھی میں نے اسے زندگی دے دی اور بڑے فخر کے لہجے میں اس نے کہا انا احی و امیر میں لوگوں کو زندگی دیتا ہوں اور میں لوگوں کو موت دیتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ایک دوسرا جملہ آپ قرآن میں آپ کی زبان سے منقول ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں اسے غروب کرتا ہے اگر تمہیں خدائی کا دعویٰ ہے تو تم بھی ایسا کرو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ اب یہاں اس سے کوئی جواب نہیں بند پڑا تیسرا مرحلہ آتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام ہم پوری قوم کے پاس جاتے ہیں اِفْقَالَ لِعَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ تَمَاثِيلَ اللَّتِ أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ کن چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو کن چیزوں میں تم پڑے ہوئے ہو ان کی دلیل سنیئے دلیل کہتے ہیں وَجَدْنَا آبَاءَنَ لَهَا عَابِدِينَ ہم نے اپنے آباؤ ازاد کو دیکھا کہ وہ ان کی پرستش کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ان ساری حجتوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حجت کا ذکر کیا وَطِلْكَ حُجَّتُ نَا آتَيْنَا عَبْرَاهِيم ہم نے ابراہیم کو اپنی حجت عطا کی بات کرنے کا صلیخہ عطا کیا اور بات کرنے کا جو صلیخہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا وہ منخول ہے قرآن کریم میں ہم اسے دیکھ سکتے ہیں دعوت اور تبلیغ کے عظیم کام سے وابستہ لوگوں کو ابراہیم کی زندگی کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام نے جب دلائل کی بات نہیں سنی تو ابراہیم علیہ السلام پریکٹیکل زندگی میں آگئے ایک دن آپ کی قوم کا میلہ تھا اور جب میلے کا دن ہوا تو آپ کی قوم جشن منانے کے لیے اپنی آبادی سے باہر تھی قوم جب آئی انہوں نے دیکھا کہ جنہیں وہ پوچھتے ہیں جن کے سامنے وہ اپنے سر جھکاتے ہیں وہ تو تحسلے سو گئے ان کی حالت خراب ہو گئی ہے اب کیا کیا جائے اب تلاش ہوئی کہ کون ہے جس نے ایسا کیا ہے یہاں پہ لہجہ دیکھئے قرآن کریم کا اسلوب ہے قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ لوگوں نے کہا ایک للکا ہے سمِعْنَا فَتَنْ ایک للکا ہے ایک نوجوان ہے یَذْكُرُهُمْ جو ہمارے ان خداوں کا جگہ جگہ تذکرہ کرتا رہتا ہے ان پر تنقیدیں کرتا رہتا ہے جو قَالِ لَهُ إِبْرَاهِيمِ ابراہیم اس کا نام ہے ذرا محسوس کیجئے لوگوں کے نزدیک ابراہیم صرف ایک لڑکا تھا لیکن اس کائنات کے پیدا کرنے والے کے نزدیک اِبْرَاهِيمَ كَانَ عُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ ابراہیم ایک ایسا شخص تھا جس کی ذات میں ایک قوم کی خوبیہ جمع ہو گئی تھی لوگوں کے نزدیک صرف ایک لڑکا تھا صرف ایک عام انسان تھا لیکن اللہ کے نزدیک ابراہیم اللہ کا خلیل تھا اللہ کے نزدیک ابراہیم مامن ناس تھا اللہ کے نزدیک ابراہیم کی شان یہ تھی کہ قرآنِ کریم حکم دیتا ہے وَتَّخِذُ مِن مَقَامِ ابراہیمَ مُسَلَّا جہاں ابراہیم نے کھڑے ہو کر کے کعبہ کی تعمیر کی تھی تمام اقوام کو حکم ہے کہ ابراہیم کی اس جگہ کو عبادتگاہ بنا لے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ سماج جسے بے عزت کرے وہ اللہ کے نزدیک بھی بے عزت ہو کیا آپ نے نہیں دیکھا محمد رسول اللہ کے زندگی میں تب اللہ کا سائر اليوم تمہارے سارے دن مرباد ہو جائیں تمہاری زندگی تہز نیس ہو جائے لیکن اللہ کے ہاں شان کیا ہے اللہ کے ہاں شان یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے مصطفیٰ ہم نے آپ کے ذکروں کو بلند فرما دیا ہے اور آپ کی شان یہ ہے مَنْ يُتْعِرِ رَسُولُ فَقَدَتَا اللَّهُ آپ کی بے ست کے بعد جو اللہ کی اطاعت کا دعویٰ کرے گا اسے محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی ان حیثیتوں کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کے نزدیک کیا ہے اور اللہ کے نزدیک کیا ہے پیارے آخا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں لائیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کم من مشہورم فی الارض مجہولم فی السما نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو روئے زمین پر جن کے شہرت کے مالک ہوں گے لیکن آسمان میں انہیں کوئی جاننے والا نہ ہوگا اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے رُبَّ اَشْعَسَ وَأَغْبَرْ مَدْفُوعٍ بِالْعَبْوَابِ لَوْ اَخْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَعْبَرَّةِ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے بال بکھرے ہوں گے پراغندہ صورت ہوگی لیکن اگر دروازے پر جائیں گے تو لوگ دروازے سے دھدکار کر بھاگا رہے ہوں گے لیکن ان کی شان اللہ کے نزدیک یہ ہوگی لَوْ اَخْسَمْ اگر وہ اللہ پر اعتماد اور یقین کر کے کوئی قسم کھا لیں عَلَى اللَّهِ لَعْبَرَّةِ تو اللہ نے اپنے ذمہِ کرم پہ لے لیا ہے کہ ایسے پراغندہ حال رہنے والوں کی قسمیں وہ پوری فرما دیتا ہے امام شاہرابی کا ایک جملہ میں نے ایک دن پڑھا تھا انہوں نے کہا اس بات سے ڈرو کہ تم لوگوں کے نزدیک پہنٹ پڑے ہو اور اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہ اس بات سے ڈرو کہ لوگوں کے درمیان تمہیں بہت مرتبہ حاصل ہو لیکن اللہ کے ہاں تمہیں کوئی مرتبہ حاصل لہوں اب ان محبوبانِ الٰہی اور ملتِ ابراہیمی کا رازتہ دیکھئے سمینا فتن یقال لہو ابراہیم سمینا فتن یذکرهم یقال لہو ابراہیم ہاں ام نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جو ان خداوں کا تذکرہ چلتے پھرتے کرتا رہتا ہے اس کا نام ابراہیم ہے لوگوں کے نزدیک ابراہیم کا یہ مرتبہ ہے اور اللہ کے نزدیک ابراہیم کا یہ مرتبہ ہے ابراہیم کے اندر تو ایک قوم کی ایک امت کی صفتیں جمع ہو گئی ایک اہم چیز آپ دیکھئے اس پورے سیناریو میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی جد و جہد کے سیناریو میں ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو دعوت دی تو ابراہیم علیہ السلام کا لہجہ اور اسلوب دیکھئے اے میرے باپ اے میرے چچا اسلوب خطاب کرنے کا اسلوب دیکھئے باپ کا جواب دیکھئے قَالَ أَرَاغِبُنْ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِيَّا اِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَحِ لَأَرْجُمَنَّكَ بَحْجُرْنِي مَلِيَّا اے ابراہیم جن خداوں کی میں پرستش کرتا ہوں کیا تم ان سے نفرت پھیلا رہے ہو ان سے بیرغبتی پیدا کر رہے ہو ہمارے دلوں میں اگر تم باز نہیں آئے لَأَرْجُمَنَّكَ سنسار کر دوں گا تمہیں مجھے چھوڑ کر کے چلے جاؤ ایک طرف ابراہیم کا اسلوب دیکھئے یا ابتی اے میرے چچا اور ایک طرف باپ کا اسلوب دیکھئے چچا کا اسلوب دیکھئے اَرَاغِبُنْ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِيَّا اِبْرَاهِيمُ لَأَلَّمْ تَنْتَحِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِي مَلِيَّا اگر تم باز نہیں آئے تو سنگسار کر دوں گا تمہیں مجھے چھوڑ کر کے چلے جاؤ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم کا کیا جواب تھا قَالُبْنُوا لَهُ بُنِيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمُ یہا طلبہ کے لیے ارز کروں گا کہ جہیم کا لفظ جہنم کی آگ کے علاوہ اس جگہ کے علاوہ قرآن میں کہیں نہیں استعمال ہوا ہے ایسی شدید آگ جلائیں ایک آتش قدہ تیار کرو اس کے لیے بھائی ابراہیم کیا کر رہے تھے دلائل دے رہے تھے اللہ نے جو حجت بات کرنے کی جو لیاقت اور صلاحیت اپنے بندے کو عطا فرمائی تھی ابراہیم اس کے ذریعے سے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے آپ یہ کہیں کہ ابراہیم کا جو اسینٹ تھا اس پہ وہ آرگیمنٹس دے رہے تھے اس پہ وہ ڈیبیٹ کر رہے تھے دلیل کا جواب کیا ہوتا ہے سامنے والے کو کیا کرنا چاہیے ابراہیم کا رد کرنا چاہیے ابراہیم کی دلیل کے مقابلے میں دوسری دلیل لانی چاہیے ابراہیم کی بات کے مقابلے میں دوسری بات لانی چاہیے لیکن ابراہیم علیہ السلام کی حجت کے مقابلے میں قوم نے آپ کے ساتھ کیا اُبْنُوا لَهُ بُنِيَانًا فَأَلْقُوهُ فِلْجَهِيمُ ایک آتش قدائش کے لیے تیار کرو اور اسے جہنم میں ڈالو اور ایک دوسرے مقام پر قرآن میں ہے قَالُوا حَرِّقُوا وَنْصُرُوا عَلِحَتَكُمْ اسے جلا ڈالو اور اپنے خداوں کی مدد کرو مار ڈالو کار ڈالو جو تم سے متفق نہ ہو اسے مار ڈالو کار ڈالو جلا ڈالو تحس نیس کر ڈالو تباہ و برباد کر ڈالو اس کی ذنگی تحس نیس کر ڈالو یہ کان آپ کرتے ہیں جن کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہوتا جن کے پاس بات کا جواب نہیں ہوتا اور یہ پوری انبیاء کی پوری تاریخ میں آپ کو یہ ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء نے اپنے زمانے کے کمزور لوگوں کے خلاف دلیل نہیں دی تھی کہا جاتا ہے نا کہ جب بادشاہ غلط ہو تو عام انسان کا حق پر رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جب بادشاہ غلط ہو بادشاہ باطل پر ہو تو عام انسان کا حق پر رہنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے فیرون نے بھی یہی کیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ دیکھ کر کے جادوگروں نے ایک کلمہ پڑھ لیا موسیٰ علیہ السلام کا تو فیرون کا لحظہ دیکھئے یہ لحظہ دیکھئے تمہارے ہاتھ پیر کار ڈالوں گا خجور کے تنے سے تمہیں لٹکا دوں گا موجزہ دیکھ کر کے دلیل دیکھ کر کے حق دیکھ کر کے ایک قوم مسلمان ہو رہی ہے اور سامنے اس دلیل کا مقابلہ کار ڈالو مار ڈالو زباہ کر ڈالو اس سے کیا جا رہا ہے حضرت شعب علیہ السلام کی بنیادی جو دعوت تھی وہ معاملات کی دعوت تھی حضرت شعب علیہ السلام کی جو دعوت تھی بنیادی طور پر وہ ایک امیر ترین سوسائٹی میں تھے جہاں سود کا کاروبار تھا جہاں لوگ ناب طول میں کمی کرتے تھے شعب علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی ناب طول صحیح کیا کرو سود نہ کھایا کرو ان کی قوم کہتی ہے لَدُخُلْ جَنَّكَيَا شُوَعِي وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا ہم اپنی آبادی سے تمہیں بے دخل کر دیں گے باہر کر دیں گے اگر تم نے یہ کام کیا اس پورے تسلسل کو آپ دیکھیں آپ تشدد کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن ایک اہم وجہ یہ ہے جب بات کا جواب بات سے نہیں آتا تو سامنے والا تشدد پر آ جاتا ہے اس زبان کو جو حکمرہ ہوتا ہے نا اس کو سوچنے والا دماغ بولنے والی زبان اور کمیاں دیکھنے والی آنکھ کبھی پسند نہیں آتی ہر اس زبان کو نوچ لینا چاہتا ہے جو زبان اس کے خلاف بول سکتی ہے ہر اس آنکھ کو ختم کر دینا چاہتا ہے جو آنکھ اس کی کمیوں کو دیکھ سکے اور ہر اس دماغ کو تباہ کر دینا چاہتا ہے جو دماغ اس کی پالیسیوں کے خلاف سوچتا ہو آپ نے ایک یہ تاریخ دیکھی اور ایک دوسری تاریخ دیکھی ہے دعوت اسلامی دعوت توحید جو مخاطبین تھے انہوں نے کس طریقے کا تشدد اختیار کیا اور اسلامی دعوت کے جو حاملین تھے جو انبیاء تھے جو اللہ کے مبعوس کرتا پیغمبر تھے انہوں نے کیسا لہجہ اختیار کیا مجھے یہاں کہنے میں کوئی باق نہیں ہے علمی منحج کا احیاء اور اپنی دعوت کو علمی منحج پر استوار کرنے کی سب سے سنجیدہ کوشش قرآن کریم کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے قرآن کریم کی پہلا صفحہ کھولیے فقر کا جملہ آپ کو دیکھے گا اعتماد کا جملہ آپ کو دیکھے گا علی فلام مین ذالکل کتاب اللہ ریب فی علمی اعتبار سے اس میں آپ کوئی کوسٹن نہیں کر سکتے ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں رسول اللہ سے سوال نہیں کیے گئے سوال کیے گئے سوال کیے جا رہے ہیں کوئی سوال آپ سے کر رہا ہے تو کیا کریں گے آپ اسے کہیں گے اسے مار ڈالو قرآن کریم نے ان کے بےہنگم سوالوں کا یا تو جواب دیا ہے یا انہیں اہم ترین موضوعات کی طرف متوجہ کر دیا ہے قرآن میں شک کرنے والوں نے شک کیا پورے اعتماد کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ قرآن کہتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں جھوٹا گر لیا ہے اللہ کے رسول نے کبھی بھی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا قرآن کا اسلوب دیکھئے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَ عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُ بِسُورَةٍ مِّمِّذْلِ اگر تم ڈیویٹ کرنا چاہتے ہو قرآن کی حیثیت پر تمہیں شک ہے اگر تمہیں کوئی کسی طریقے کا شبہ ہے اپنے بندے پر جو ہم نے کتاب نازل کی ہے فَأْتُ بِسُورَةٍ مِّثْلِ اس جیسے ہی ایک صورت بنا کر کے تم لے آؤ اگر تم نہیں لاسکتے تو تمہارے جو مدد کرنے والے ہیں انہیں بھی بولا لو اور اسی یقین کے ساتھ قرآن کہتا فَأِلَمْ تَفَالُو وَلَنْ تَفَالُو اگر تم نہیں کر پائے اور سنو تم ہرگز ہرگز اس کا جواب نہیں لاسکتے یہ اعتماد کہیں نظر آتا ہے آپ کو یہ اعتماد صرف اس وقت تک نظر آتا ہے جب آت کی جو بنیاد ہو وہ علمی بنیادوں پر قائم ہو آپ کو یقین ہو کہ یہ کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور قرآن ایک جگہ اور کہتا ہے یہ سارے انسان اور یہ سارے جنات اگر یقجا ہو جائیں اور سوچیں قرآن کا علمی انداز سے مخابلہ کریں تو نہیں کر سکتے اس علمی منحض کی بنیاد قرآن کریم ڈالتا ہے جب بھی تمہاری دلیل پر اعتراض ہو تمہارے وجود پر اعتراض ہو تو اس کا جواب دلیل ہونی چاہیے اس کا جواب بات ہونا چاہیے اس کا جواب تشدد نہیں ہونا چاہیے اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک بہت اہم واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہو آپ نے ایک قوم کے بارے میں سنا ہوگا ایک قبیلہ تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں تقیف بہت طاقتور اور بہت جاہو مرتبے والا قبیلہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کی فضا کو آپ نے دیکھا کہ دعوت کے حق میں اسلامی دعوت کے حق میں سازگار نہیں ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تائف کا رخ کیا سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا آقا کیا غزوہ اہد سے زیادہ کوئی دن آپ پر سخت آیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تائف کا جو دن تھا وہ میرے زندگی میں سخت ترین دن تھا سخت ترین دن تھا آپ تائف کب گئے اعلان نبوت کے دسمے سال ایک لمبا زمانہ بیٹھ گیا فتح مکہ کے بعد آٹھویں ہجری جو زمانہ ہے اسے عام الوفود کہتے ہیں وفد در وفد جوغ در جوغ لوگ آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں سوال کرتے اور آپ کے پیغام کو خبول کرتے اب اندازہ کیجئے سقیف کی اناکہ اور ایگو کا اس زمانے میں بھی ان لوگوں نے آسانی سے سرنڈر کرنا مناسب نہیں سمجھا اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دعوت توحید اور دعوت اسلامی کا کام کر رہے تھے اس زمانے میں آپ کی حیثیت لوگوں کی نظر میں دوسری تھی اور فتح مکہ کے بعد بڑے بڑے لوگوں کو بدلتی ہوا کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب حکومت بدل رہی ہے نظام بدل رہا ہے اب پاور کا مالک کوئی اور ہے بہت سارے لوگ تو صرف اس لیے مسلمان ہونے لگے کہ اب ہوا کا رخ بدل رہا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کسی کے بھتیجے اور کسی کے پوتے نہیں ہیں اور کوئی یتیم نہیں ہیں بلکہ عرب کی سب سے مضبوط طاقت ہیں اس لیے لوگ آپ کے خدمت میں آتے ہیں اس زمانے میں بھی سقیف کے لوگوں نے آسانی سے آپ کے پیغام کو خبول نہیں کیا ایک مکہ اور تائز کے درمیان ایک جگہ ہے اوپاس اس جگہ پر ان لوگوں نے ایک وجوہ میں کھٹا کیا لوگوں کا ایک فوج بنائی اور آپ کے خلاف مہازارہ ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ تشدد پر آمادہ ہیں ڈائیلاغ نہیں کرنا چاہتے آپ نے اپنی طرف سے بھی اپنی خیادت میں لوگوں کو ان کے خلاف صف آرہ کر دیا ہنائن کے مقام پر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ پہنچا ان لوگوں نے تابر طور تیر برسانہ شروع کر دیئے اور مسلمانوں کا زبردست نقصان ہوا ایک نقصان دس اعلان نبوت کے دسمیں سال ہوا تھا اور ایک نقصان یہ ہے کہ مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدویر سے آپ کو فتح ہوئی سخیف کے لوگوں کو شکرست ہوئی اور یہ قبیلہ واپس تائف کے قیلے میں چلا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ قیلے میں قید ہو گئے ہیں تو آپ نے قیلے کا محاصرہ کر لیا بیس دن تک مسلسل محاصرہ رہا قیلے سے تیر آتے رہے مسلمانوں کو لگتے رہے کسی کی نقصان ہوتا رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل صبر کرتے رہے یہ پورا میں نے منظر پیش کیا اب اس منظر کے بعد ایک صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا یا رسول اللہ سخیف کے لئے بددعا فرما دیجئے ایک تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے اس تشدد کا ہم تشدد سے جواب دیں ہم دلیل دے رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں سامنے والا تحسنہ اس کرنے کی بات کر رہے ہیں مارو کاتو جو ہمارا نعرہ نہیں لگاتا اسے دفن کر دو اس سے زندگی کا حق چھین لو اسے تہہ تیق کر دو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ تائف کا دردناک حادثہ جو رسول اللہ کی دعوتی زندگی میں سخت ترین دن تھا اور ہنین کا واقعہ پیش آیا ان کے خلاف ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ دعا بدعا کر دیجئے ان کے لئے اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا لیا بغل سفیرہ وازائی یا رسول اللہ ان کے لئے بدعا فرما دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ تقیف کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس بھیج دے انہیں میرے پاس بھیج دے اور میں ایک اور مقام کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا جو اعلان نبوت کے دسمیں برس ہوا تھا اس وقت بھی اللہ کی رسول نے یہی دعا فرمائی تھی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا آپ کے پاس فرشتہ آیا تھا پہاڑوں کا یا رسول اللہ حکم دیجئے ان پہاڑوں کو ملا دے یہ قوم تباہ ہو جائے یاد رکھئے یہ فرشتہ خود سے نہیں آیا تھا اللہ نے بھیجا تھا اس لئے کہ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے فرشتہ کہتا آپ اجازت دیجئے آپ حکم دیجئے کہ انہیں پہاڑوں کو ملا دیا جائے انہیں ختم کر دیا جائے اور نبی بھی جو کہتا ہے اپنی مرضی سے نہیں کہتا انہو اللہ وحییوہا اللہ جو کہلواتا ہے وہی کہتا ہے اور فرشتہ بھی وہی کہتا ہے جو اللہ کرواتا ہے اس یہاں پہاڑوں کو ملانے کا پیغام لے کر کہ جو فرشتہ آیا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے اور نبی کی زبان سے جو الفاظتہ ہونے جا رہے ہیں اللہ کی رسول نے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہا تھا جو ایک طرف اللہ پر آپ کے یقین کا مظہر ہے تو دوسری طرف اسلام کی علمی قوت علمی سطوت کا بھی مظہر ہے اللہ کی رسول نے کہا تھا کہ ان میں ایسی قوم پیدا ہوگی جو میری پیغام کو مانے گی ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اسلام کے علمبردار ہوں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی علمیت پر اسلام کے سائنٹیفک ہونے پر اتنا یقین تھا کہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ کوئی بھی دماغ والا انسان ایسے قرآن سے ایسی لا رعب کتاب سے اور ایسی اللہ کی شریعت سے کیسے موگردانی کر سکتا ہے اور آج یہ دوسرا موقع ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم مہد تقیفاً اے اللہ سقیف کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس بھیج دے ابھی دیکھئے رسول اللہ ان کے پاس آئے تو یہ ہدایت نہیں پا رہے ہیں ان کا خیلہ رسول اللہ نے گھیرا ہوا ہے ہدایت نہیں پا رہے ہیں اللہ کے رسول اپنا محاصرہ اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اب تم میں جا رہا ہوں ان کے پاس سے اب ان کو میرے پاس بھیج دے سیئر سلیمان ندوی نے بڑی پیاری بات اور بڑا پیارا جملہ یہاں پہ لکھا ہے یہ دعا نبوی کا اعجاز تھا کہ جو خبیلہ تلوار کے خوف سے زیر نہ ہو سکا جلال نبوت نے اسے ایک لمحے کے اندر اسلام کے آستانے پر جھگا کر کے رکھ دیا اللہ کے رسول نے یہ دعا کی اور اللہ کے رسول واپس چلے گئے اب سخیف کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول کے پاس کوئی وفد بھیجنا چاہیے چار پانچھے لوگوں کا وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا رمضان کا مہینہ تھا ایک بہت طویل واقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ وفد گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے احاتے میں ان کے ٹھہرنے کا انتظام کیا یہ واقعہ ہے دسویں ہجری کا مسجد نبوی کے احاتے میں ان کے ٹھہرنے کا انتظام کیا کہ وہ مسلمانوں کے آمال کو دیکھیں مسلمانوں کی عبادت کو دیکھیں مسلمانوں کی معاشرت کو دیکھیں مسلمانوں کی تہذیبی اور مذہبی زندگی کا قریب سے مشاہدہ کریں سخیف کے لوگ وہاں پہ قیام کرتے رہے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خاص وقت دیتے تھے اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ عیشہ کی ناماز کے بعد جب انہیں آتے تھے اتنی اتنی دیر تک کھڑے ہو کر کہ آپ ان سے اسلام کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے آپ کے جسم پر آپ کی کمر میں آپ کے پہروں میں درد ہونے لگتا تھا آپ بار بار پہلو بدلتے رہتے تھے لیکن ان کی دل جوہی کیلئے آپ باتیں کیا کرتے تھے اس قبیلے کے لوگوں میں ایک بہت نوجوان سر شخص تھا غالباً عثمان ابن ابی آس نام تھا اس کا یہاں تک یا درشت میں ہیں میرے اس کو یہ لوگ خیمے میں چھوڑ جاتے تھے اور اللہ کے رسول چھوٹا تھا چھوٹا سمجھ کر کے خیمے میں چھوڑ جاتے تھے رسول اللہ کی بارگاہ میں دین کے بارے میں سمجھنے جاتے تھے سوچتے تھے یہ خیمے کی حفاظت کرے گا جو مال رکھا ہوا ہے جو خیمے میں جو چیزیں موجود ہیں ان کی حفاظت کرے گا چلے جاتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے عثمان کے دل میں زبردست شوق پیدا کیا تھا زبردست شوق پیدا کیا تھا سنانچ جب یہ لوگ واپس آتے تھے تو عثمان فوراں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے تھے اور جب رسول اللہ آرام فرما رہے ہوتے تھے تو صدیق اکبر کی بارگاہ پہنچ جاتے تھے اور اسلام سیکھتے رہتے تھے اسلام سیکھتے رہتے تھے یہ قبیلہ رکا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شرح صدر فرمایا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ شرطیں ہیں اگر آپ انہیں مان لے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے یہاں دائیوں کے لئے زبردست سبق ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو میں کہاں تک رواداری آپ کر سکتے ہیں اور کہاں اسلام کی اصاصیات پر آپ کو قائم رہنا ہے ان لوگوں نے شرط لگائی یا ہم کچھ چیزیں نہیں مانیں گے ان میں سے یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر سفر میں رہتے ہیں ہمیں اپنی جنسی خواہش پر کوئی کنٹرول نہیں ہے لہٰذا یا رسول اللہ ہمیں زنا کی اجازت دے دیجئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم لوگ لیندین سودی کرتے ہیں ہمیں سود کی اجازت دے دیجئے ہمارے لئے حلال کر دیجئے اللہ کی رسول نے کہا نہیں سود نہیں حلال ہے تیسری چیز انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں شراب جو ہے بہت عام ہے چھوٹا بڑا مرد و زنسر پیتے ہیں آپ ہمیں شراب پینے کی اجازت دے دیجئے اللہ کی رسول نے کہا نہیں نہیں شراب پینے کی اجازت نہیں دی جائے سکتے چوتھی چیز انہوں نے کہی کہ آپ یا رسول اللہ ایسا کریں کہ نماز کی پابندی ہم سے نہیں ہو پائے گی ہمارے لئے نماز میں رخصت پیدا کر دیں اللہ کے رسول نے کہا نہیں نہیں تمہارے لئے نماز میں بھی رخصت نہیں ہوگی تو ان کا ایک خدا تھا اللہ جس کا نام تھا انہوں نے اس کے بارے میں کہا یا رسول اللہ کچھ سالوں تک اسے ہمارے بیچ رہنے دیں اسے نہ ڈھائیں ہم اسے نہیں دیکھ سکیں گے اپنے سامنے نشت و نابود ہوتا ہوا اللہ کے رسول نے کہا نہیں نہیں یہ بھی نہیں ہوگا تو انہوں نے کہا کچھ محلت کم کر دی دو مہینے تین مہینے چار دن پاس دن تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں تو انہوں نے آخری چیز یہ کہی یا رسول اللہ اگر اسے ختم کرنا ہی ہے تو ہم اپنے ہاتھوں سے ختم نہیں کریں گے آپ ہی اس کسی کو بھیج دیں اور وہ ختم کر دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا اور ان سے ختم کروایا ایک تیسری چیز انہوں نے اللہ کے رسول سے یہ مانگی یا رسول اللہ جو زکاة مسلمانوں پر ہے آپ اس سے ہمیں محلت دے دیں رخصت دے دیں ہم زکاة نہیں دے پائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة سے انہیں محلت دے دی ٹھیک ہے زکاة نادہ کرنا ساتھویں چیز انہوں نے مانگی جو دشمنوں کی طرف سے جو وار ہوتے ہیں دشمنوں کی طرف سے جب تشدد ہوتا ہے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے اور مسلمانوں کی طرف سے جو جوابی کارروائیاں ہوتی ہیں ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے ہم ایسی کارروائیوں میں شریک نہیں ہونا چاہتے جہاد میں شریک نہیں ہونا چاہتے ہمیں اس سے رخصت دے دیجئے اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تمہیں جہاد سے بھی رخصت آٹھنی چیز انہوں نے مانگی کہ جو گورنر ہوگا ہمارے خبیلے کا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہماری قوم کا ہو ہم اپنی قوم سے باہر کے لوگوں کو اور کچھ شرطیں اللہ کے رسول نے نہیں مانی یہ تبلیغی زمین ہے دائی کی سطح پر دے بعض لوگوں نے اعتراض کیا رسول اللہ انہیں چھوٹ دے رہے اللہ کے رسول نے کہا پہلے انہیں اللہ کے قریب تو جانے دو جب یہ اللہ کے قریب جائیں گے اللہ کی محبت ان کے دل میں بسے گی تو وہ نماز بھی پڑھیں گے زکاة بھی دیں گے اور اللہ کی تمام عبادتیں بجاہ لائیں گے اور یہی ہوا ابن کسیر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے قبیلیں مرتد ہونے لگے تھے لیکن ثقیف کا کوئی شخص مرتد نہیں ہوا وہ زکاة کی پابندی کرنے والے لوگوں میں سے تھے اسلام تشدد کا جواب اس طرح دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی دعوتی جد و جہستے اور آپ کے حقیقی وارث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی سے اور آپ کی تابندہ سیرس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی تشدد کے بجائے مسالحت نفرت کے بجائے حکمت انتشار کے بجائے اتحاد اور نفاق کے بجائے انفاق کے راستے پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اقول قولی حدا و استغفر اللہ لی و لکم و لی سائر المسلمین فستغفروہ من الزم و انہو والغفور الرحیم